اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تبارک فی القرآن الكریم والفرقان الحکیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی جل امین الكریم الرعوف الرحیم انتہائی زیوکار ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سہی مانو میں رفعت و انوار و تجلیات کے ساتھ سعادت بادما فرحت و انبساز سے منور ربی النور کے پاکیزہ لمحات میں سیدتی قرآن کا سلام محبت قبول فرمائیے بے شک آج اندرونی کیفیت یہ ہے کہ اپنے دامن تحی کو دو جہاں کے والی سلطان حسین آنے جہاں سرور اورنگ نشین آنے عالم کے ادائے دل ورانہ کے ساتھ اراستہ کرنا ہے اللہ پاک ہمارے ادارے کو ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی طرح ان لمحات میں اپنے خالی دامن اور جولیاں برتے رہیں اور رب رحمان سے دو جہاں کی عزتیں حاصل کرتے رہیں شکر گزاری کی کیفیتوں میں اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں زی وکر ناظرین یہ کائنات جس کو میرے کریم اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ان ارادوں سے آراستہ کر کے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فضائیں یہ ترانے علاپ رہی ہوں گی کہ تاروں سے کہو اب کوچھ کریں تاروں سے کہو اب کوچھ کریں ماہ منور آتے ہیں تاروں سے کہو اب کوچھ کریں ماہ منور آتے ہیں قوموں کے پیمبر آتو چکے قوموں کے پیمبر آتو چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں یہ وہی عزتوں والے لمحات ہیں برکتوں والے لمحات ہیں کہ جب اللہ کریم نے کرم فرمایا تھا اور ربی النور کی عزتوں میں اور سہر کے اجالوں میں دو جہان کے والی کرم فرما کے اس سارے جہان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے اللہ پاک نے جلوہ فروز فرما دیئے تھے زیوکار ناظرین آج کا جو موضوع ہے جس میں میں آپ کے سامنے چند لمحے ارزداش پیش کرنا چاہتا ہوں ہمیں وہ ساری تاریخ دیکھنی ہوگی کہ کیا حالات تھے ایسے کون سے سرکمسٹنسز ہے کہ میرے رب نے کرم فرمایا اور دو جہان کے والی کے ظہور کا واضح اعلان اور انتظام فرمایا ہے آپ تاریخ عالم کو اٹھا کے دیکھئے تاریخ زخمی نظر آتی ہے تاریخ کی آنکھوں سے آنسوں کا سہل روان نظر آتا ہے تاریخ کپ کپی کی کیفیت میں نظر آتی ہے کہ ایسا وقت بھی اس بوڑے آسمان نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جس وقت میں ماں بہن بیٹی باپ اور بیٹا یہ پانچوں رشتے کسی شیلٹر کی تلاش میں ہیں کسی پناہگاہ کی تلاش میں ہیں کہ کوئی تو ایسا آئے جو ہمیں پناہ عطا فرمائے زمانے کی جتنی سختیاں ہیں ان سے پناہ دے دے آپ دیکھئے ہم نے تاریخ میں یہ پڑا ہے کہ بوڑی ماں کو منیوں میں لے جایا جاتا اور وہاں جا کے انہیں بارٹر سسٹم کے طور پر بیچ دیا جاتا اباوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کی جوانی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے جب ان کی داڑی میں سفیدی اترنے لگتی تو بیٹے ان کو غروب کے اوقات کی طرح ختم کرنا شروع ہو جاتے اور انہیں اپنے گھر کے باڑوں میں بیٹھ کے جانوروں کی خدمت صرف روٹی کے دو لکمے سے اپنے حلق تر کرنے کے لیے ضروری بنا دی جاتی اسی طرح آپ دیکھئے کتنا پاکیزہ رشتہ ہے بیٹیوں کا کہ اگر انسان کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہو تو اس رشتے کو انسان اپنے جسم کے اندر تاری کرے تو جسم کے ایک ایک حصے پر روحانیت تاری ہو جاتی ہے لیکن بیٹیاں سر بازار رسوا ہو رہی تھی زندہ دفن ہو رہی تھی باب انہیں جنگل میں پھینکے آ رہے تھے اور تاریخ کی یہی کفیت بیٹوں کے لیے تھی کہ اگر یونانی تہذیب میں کوئی بیٹا معذور پیدا ہوتا تو اسے پہاڑ کے اوپر سے نیچے سر کے بل پھینک دیا جاتا اور اس کی معصوم سی چیخ بھی آشمان تک نہ پہنچتی تھی ان کفیات میں کہ جب اللہ کے حلال کردہ رشتوں کو حرام سمجھا جانے لگا اور محرمات کے ساتھ عقد اعلانیاں ہونے لگے اور بیرہ روانہ معاشرے نے ہر طرف اپنے پنجے گھاڑ لیے تو یہ آہیں سسکیاں جو کبھی مکہ مکرمہ کے باپ کے سینے سے نکلتی کبھی بنو حاشم کے کسی بیٹی کے قلب حزین سے نکلتی کبھی اکاز کی منڈی میں بکنے والی ماں کی تبتی جبین سے نکلتی اور کبھی یونان میں اس حادثے کی وجہ سے مر جانے والے اور واصل اللہ ہو جانے والے بیٹے کے جسم سے نکلتی اور کبھی ہندوستان کی تہزیب میں ستی کی رسم پہ زندہ اپنے خانونت کے ساتھ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے دماد کے ساتھ جوڑ کے لٹا دیتا تو ان کے سینوں سے نکلتی یہ وہ سارے حالات تھے جن حالات نے رب کے حرم پاک میں دستک دی اور اس دستک کی وجہ سے میرے رب نے کرم فرمایا اور وہ اوقات آگئے کہ حضرت سیدہ امہ آمینہ سلام اللہ علیہہ پر میرے رب نے وہ نور آفشان لمحات شبنم آفشان کر کے فرما دیئے کہ دو جہاں کے والی تشریف لا رہے ہیں آج آسمان سے زمین تک رنگِ ہنا بدلا ہوا ہے کیفیات بدلی ہوئی ہیں اور گلے تر کی کیفیت ہے ہر جگہ پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ماہِ منوراتے ہیں میرے رب کی ساری مخلوقات کو سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رحمتیں محسوس ہو رہی ہیں وہ جو وجہِ تخلیقِ کائنات ہیں وہ جن کے خلق کو خالق نے عظیم کیا وہ جن کے عصوا کو مالک نے حسین فرمایا جو آئیں گے سب کے ہوں گے اور تا عبد بلا تفریق سب کے رہیں گے لیکن سنیئے بیماروں اور رنجوروں مسکینوں اور غریبوں بے واؤں اور بے سہاروں کو جنہیں معاشرے میں کوئی فرد نہیں پوچھتا ان پر ان کی عطا کرم اور فضل کا یہ عالم ہوگا کہ آپ تشریف لے آئیں گے اور دکھیاروں کی زندگی بدل جائے گی میں آج آپ کے سامنے رب کریم کا یہ فرمان لے کے آیا ہوں جو قرآن پاک کے چوتھے پارے میں ہیں کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا احسان نہیں جتلایا مجھے اور آپ کو جسم سے آراستہ فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک لیکن احسان نہیں جتلایا ہم ناشد رہے نافرمان رہے راہوں سے ہٹتے رہے ہم اللہ کی بات نہ مانتے تھے کبھی جان بوجھ کے کبھی بھول چوکے ان کیفیات میں وقت گزارتے اس نے ہمارے رزق کا ناکہ بند نہیں کیا لیکن احسان نہیں جتلایا ماں اور باپ کی نعمتیں عطا فرمائیں احسان نہیں جتلایا بیوی اور اولاد سے سکون عطا فرمایا احسان نہیں جتلایا ہمیں شعور کے ساتھ ذہن رسان عطا فرمایا لیکن احسان نہیں جتلایا میرے رب نے ہمیں نہ تو جسمانی کسی معاملے کا احسان جتلایا ہے نہ روحانی کسی معاملے کا احسان جتلایا ہے اپنی ذات کا ادراک عطا فرما کے بھی احسان نہیں جتلایا جب احسان جتلایا تو کس بات کا جتلایا کہا کہ وہ جب جہاں بر میں یہ ترانہ محبوب علاپہ جا رہا تھا اور دو جہاں کے والی کی آمد کا انتظار تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَى میرے رب نے کتنا بڑا احسانِ عظیم فرمایا مومنین پر کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ میرے اللہ پاک نے خاتم النبیجین سید المرسلین پیمبر پیمبرو کے پیمبر جن کا وجود پیکرِ دل ربا ہے جن کی حسی کا احساس روحِ ارض و سما ہے جن کے چہرے کا نور بدرود دو جا ہے جن کے دستِ مبارک کا کرم خیر الورا ہے آسمان والے ان کو احمد مجتبہ کہہ کے عزاز اور شرف پاتے ہیں اور زمین والے محمد مصطفیٰ کہہ کے اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں وہ کریم عطا فرمائے ہیں یہ کتنا بڑا احسانِ عظیم ہے اور یہ احسانِ عظیم ہو تو کیوں نہ ہو اس وجہ سے احسانِ عظیم ہو کہ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ماں اس وقت تک کوئی عزت نہیں پاتی تھی جس وقت اسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم صلاتاً وسلاماً کثیراً 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 کی اس جہاں پر ظاہراً کرم نوازی سے پہلے منیوں میں بیچا جاتا میرے نبی تشریف لائے حضور نے عورت کو ماں کا رتبہ عطا فرمایا اور بیٹے کو بٹھا کے کہا الجنت تحت اقدام الامہات یہ بات کان کھول کے سن لو یہ جو بڑیا آپ کے گھر میں ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ وہی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے آپ کے لیے اللہ پاک نے جنت کی راہوں کو متعین فرمایا ہے مطلب آپ اپنی ماں کے جتنے تابدار رہو گے اتنے جنت الفردوس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے وہی باپ جو اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی بچوں کے جانوروں کے باڑے میں بیٹھ کے صفائی کرنے پہ مجبور تھا کہ میرے نبی کا کرم ہے حضور بولا کے ارشاد فرما رہے ہیں انتہ و مالو کا لی ابی کا تو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تو زندگی کے جس مرضی موقع پہ چلا جائے جس مرضی عہدے پہ چلا جائے جس مرضی منصب تک چلا جائے یہ بات کان کھول کے سن لو تم بھی اپنے باپ کی خدمت میں ہمیشہ سر جھکا کے رہو گے اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کے قدموں پہ قربان ہوگا اب علماء نے کتنی خوبصورت اس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وزاعت فرمائی ہے مبارک جملوں کی وزاعت فرمائی ہے کہ اب مال سے مراد دو چیزیں ہیں اولاد بھی مال میں آتی ہے اولاد بھی مال میں آتی ہے اور پیسہ یہ دنیا کی جو ظاہرا دولت ہے یہ بھی مال میں آتی ہے اب اگر آپ کا باپ آپ سے آپ کی اولاد مانگے یا آپ کی دولت مانگے شریعت سے ہٹ کے تقاضے نہیں ہونے چاہیے خلاف شریعت تقاضے نہیں ہونے چاہیے آپ کو ہر چیز قدموں پہ قربان کرنی ہے میرے بھائیوں میرے حبیب نے اللہ کریم کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ صرف یہاں تک مامنا نہیں ہوگا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْوِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ماں ہو یا باپ یا دونوں ہوں کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے کوئی ان کے سامنے جملوں کے اوپر بحث مباسہ نہ کرے میرے اور آپ کے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے میرے آقا کے آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی تو پھر میرا وجدان اس ماں سے پوچھتا ہے میرا وجدان اس باپ سے پوچھتا ہے تو ان کے کہنے کا مطلب یہی بنے گا ان کا اعلان یہی بنے گا کہ اللہ پاک نے سب سے بڑا احسان کیا کہ زہرہ بطول کے بابا تشریف لے آئے اما آمنا کا لال تشریف لے آیا جناب سیدنا عبداللہ کے درر یتیم تشریف لے آئے جناب سیدنا خلیل اللہ کی دعا بن کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمیں عزت مل گئی آپ نے بیٹیوں کے بارے میں پڑا آپ نے کبھی دہیا قلبی کی بیٹی کا واقعہ سنا کہ کس طریقے سے وہ بیٹی زہر زمین دفن کر دی گئی اور اس کی آنکھیں اپنے باپ سے خیر مانگتی رہیں اپنی زندگی کے لیے اپنی زندگی کی سانسوں کو گزارنے کے لیے اپنے باپ سے خیرات مانگتی رہیں کوئی دشمن اولاد کو مارے تو سمجھ آتی ہے باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار رہا ہے کیا یہ اقل مانتی ہے کیا آسمان نے یہ منظر بھی دیکھے کہ اور تو اور وہ جو بیٹی کی عزت کا حقیقی محافظ ہے سبحان اللہ قربان جائیے ان لمحات میں جناب زینب کے بابا نے جناب ام کلسوم کے بابا نے جناب رکیہ کے بابا نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ آبدا بطول طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہم کے بابا نے آ کے جس وقت بیٹی کو ماتھے کا کلنک سمجھا جاتا تھا آپ نے جہان والوں کو بتایا بیٹی ماتھے کا کلنک نہیں ہے یہ تو جگر کا ٹکرا ہے الفاطمہ تو بدعہ تو منی کا حکم میرے نبی نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا اور کہا یہ تو جگر کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں یہ تو آنکھوں کے نور کو کہتے ہیں بیٹیاں تو سینے میں محفوظ کرنے والی ہیں بیٹیوں کی رداؤں میں حد کو حفاظت دینی ہیں بیٹیاں سر بزار زلت کے ساتھ آراستہ کرنے والی نہیں ہیں میرے بھائیو یہی تو کرم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں سے تو عزاز چلیں گے بیٹیوں سے تو اکرام چلیں گے بیٹیوں سے تو اشراف کی شرف زیبائی منور ہو جائے گی اور میری بیٹی فاطمہ سے تو میری نسل چلے گی میرے زیوکار بھائیو وہ جو معذور بچے جنان میں پھینکے جاتے میرے آقا نے کرم فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ایسا بچہ جو عزمائش بن کے ماں باپ کی گود میں آ جائے اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اس کی خدمت کریں وہ دنیا میں ان کے لیے ظاہراً آسانی بنیں یا نہ بنیں جنت الفردوس میں ان کے لیے آسانی کا ذریعہ ضرور بنے گا وہ جو ہندوستان کے معاشرے میں ستی کیا جاتا تھا اولاد کو بیٹیوں کو آگ کے اوپر یہ بھی ظاہرا بطول کے بابا کا کرم ہوا آپ نے بیوہ کو عزت دی کبھی اپنے عقد نکاح میں رکھ کے عزت دی کبھی صحابہ کو حکم دے کے عزت دی اور بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کو جنت الفردوس کی ہواوں کی خوشبو بھی ظاہرا بطول کے بابا نے عطا فرمائی ہے میں کیا کہوں میرے الفاظ کیا کہیں آج الفاظ سے لے کے میرے جسم کے جذبات تک ہر چیز ظاہرا بطول کے بابا کے حرم پاک میں اس وقت جکی ہوئی ہے درود و سلام کے نظرانے پیش کر رہی ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے یہ بے آبو گیا زمین کو اللہ نے گلستان بنایا بنجر زمینوں سے میرے رب نے لہلہاتے سرسبز و شداب اسلام کے کھیت پیدا فرما دیئے وہ آسمان جو بے رونک تھا اسے رحمتوں سے آراستہ فرما دیا اور زمین کے ذرے ذرے کو دین اسلام کی خوشبو عطا فرما دی میرا مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ جس پر اللہ اپنی رحمت سے اور اس کے فرشتے اطاعت اور محبت سے ہر وقت ہر وقت درود و سلام کی محبتیں بیجتے ہیں ہم بھی ان کی ذات کا ذکر کر کے اپنے زندگیوں کو سرفراز کر سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ